یوٹیوب سے کوئی پیمٹ آئی آپ کو یا نہیں جیف کا نام کیا ہے پلیز رپلائی دانا اور وہ کہاں سے ہے میرا ڈریم گائیز میرا ڈریم تو بہت تھا رہے ہلو گوڈ مارننگ کیا حال چلا ہے آپ کے امید کرتا ہے سب بڑی ایسے ہوں گے مست ہوں گے اپنا گھروں میں سب سوست ہوں گے تو ابھی میں نازد ہو کے آیا ہوں اپنی چھت پہ اور دوب جو بہت زیادہ اچھی ہے میرے بالوں کو اگنور کرنا کیونکہ ابھی ابھی نہیا ہوں میں تو اس لیے بال ابھی تھوڑے ادھر ا ہوں تو آج کا ویڈیو ہمارا بیسکلی کیونے کے اوپر ہونے والا کیونکہ جو بھی آپ نے کوسٹن پوچھے ہیں بھائی اتنے اتنے کوسٹن آئے ہیں تو آج یونی کے انسن کرنے والوں میں تو بہت مزا آئے گا بس ویڈیو کا اندر تک دیکھنا چلتے ہیں پھر کرتے ہیں کیونے کے ویڈیو سٹارٹ تو گئیز میں آ چکا ہوں ابھی گاڑی کے اندر کیونکہ چھت پہ جو بہت زیادہ شور تھا اور ہوا بھی جو بہت زیادہ تھی تو اس لیے میں نے سوچا گا بھائی کے اندر بناتے ہیں ادھر شور وغیرہ کچھ نہیں تو آرام سے میں آپ کے کوسٹن کے انسر آرام سے جو آرام سے دے سکتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے پہلے کوسٹن کے طرف جب پوچھا ڈیڈ پرنس نے جب آپ کا چینل مونٹائز ہوا تو آپ کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی سچی بتانا تو جب میرا چینل مونٹائز ہوا تھا جو میرے کو جب بہت زیادہ خوشی ہوئی میں بتا نہیں سکتا کتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارا چینل بھی کبھی مونٹائز ہوگا اور ہم اپنے چینل سے ارنوی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ولاگ بھی ڈالا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو جا کے اگلا کوشن ہے مسٹر بلیک کا تمہارا ڈریم کیا ہے برو پلیز رپلائی دینا تو میرا ڈریم گائز میرا ڈریم تو بہت سارے لیکن پہلا میرا یہ ڈریم ہے اب کہ میرے جلدی سے فائیو کے سبسکرائبر ہو جائیں اس کے آگے میں اپنے ڈریم جو پورے کر سکتا ہوں تو پلیز گائز فائیو کے جلدی سے کروا دو تو اگلا کوشن ہے ارن جے کمار بے کا نام کو چجیب ہے تو برو آئی ام پرام سامبا آئی لاؤ یور ولاگ تھنکیو سو مچ برو اتنا پیار سامبا سے بھی ہے تو تھنکیو سو مچ نیکسٹ کوشن ہے افثانہ شیخ کا تو یہ کوشن جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوشن ہے بھئی آپ کی کتنی جی ایف ہے اس کا نام کیا وہ کہاں سے کیا کرتی ہیں کہاں رہتی ہے تو انہوں نے پوچھا افثانہ شیخ نے آپ کی کتنی جی ایف ہے کاش میری کوئی جی ایف ہوتی میں آپ سب کو بتا سکتا کہ میری کوئی جی ایف ہے نہیں ہے کیونکہ ایم سنگل بیجتی ہے تو اگلا کوشن ہے جو پوچھا ہے سنجے سنگھ راجپون ہے آپ کے پاس کون سا فون ہے جس سے آپ ویڈیو بناتے ہو تو بھائی میرے پاس ہے آئی فون تھرٹین جس سے میں ویڈیو اپنی بناتا ہوں تو اس سے پہلے میرے پاس انڈریٹ تھا وہ اس کے پر والاگ ڈالا منا تو بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کوشن کی طرف جو پوچھا ہے الون لور نے انہوں نے پوچھا ابھی تک یوٹیوب سے کوئی پیمٹ آئی آپ کو یا نہیں تو برو ابھی تو نہیں آئی لیکن بہت ہی جلد آنے والی ہے تو جب آئے گی وہ بھی میں والاگ ڈالوں گا یہ ہماری پہلی پیمٹ کتنی آئی ہے اور کب آئی وہ بھی جلدی ویڈیو آئی گی جب بھی آئی گی ہماری پیمٹ تو اب جو پوچھا ہے شبم شرمان ہے آپ کس فون سے اپنی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہو تو بھائی میں کرتا تھا پہلے کائن ماسٹر جب میرے پاس انڈریٹ فون تھا تو میں کرتا تھا اپنی ویڈیو جو ہے کائن ماسٹر سیڈی جو میں فل چلانا سے گیا تھا مطلب بہت ہی جلدی میں اس میں ایڈٹ کرتا تھا ویڈیو تو اس کے بعد جب سے میں آئی فون لیا ہے تو آئی فون آپ کو بتا ہے کائن ماسٹر اس میں چلتا نہیں تو میں کرتا ہوں اب بھی بھی این پلیئر میں بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے تو اس میں ہی کرتا ہوں تو چلتے ہمارے اگلے کوشن کی طرف جو پوچھا ہے جعفر شیخ نے ایک لڑکی کو پروپوز کرنا ہے ویسے بھی ویلنٹین آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نہ الگ سے ویڈیو بنائیں جس میں آپ لوگ ہمیں ڈیئر دو گئے اور ہم وہ ڈیئر پورے کریں گے تو اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائیں گے تھانکیو جعفر اتنا اچھا کوشن پوچھنے کے لیے اگلا کوشن ہے اجاز شیخ اجاز شیخ چودان میرا ریچارج کر دو میرے بھائی اب مجھے بابا سیر ہے بھائی اس نے بھی دیکھو کیا کوشن پوچھا تو ایسے بھی ٹھیک ہے تو اگلا کوشن پوچھا ہے اٹس کام ہونا ہے آپ کیا کام کرتے ہو تو یہ کوشن جو ہے اچھا پوچھا کیونکہ یہ سب کسی کو پتہ نہیں ہے تو گائیز میں جو ہے بلاگ بھی بناتا ہوں اور میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہوتا ہوں کام پر جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں میرے پاپا ذاتہ در میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اس لیے میرے بلاگ جو ہے تھوڑے کام آتے ہیں یہی کارن ہے میرے کام بلاگ آنے کا جس کے کارن میں بلاگ ڈیلی نہیں ڈال پاتا ہوں اگلا سوال ہے ویلی جٹ کا آپ کے بلاگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بگ فین برو تھانکیو سو مچ ویلی جٹ بچائنسی پیار بنائے رکھنا تھانکیو سو مچ تو اگلا کوشن سائمہ جان کا آپ کی جی ایف کا نام کیا ہے پلیز رپلائی دینا اور وہ کہاں سے ہے تو میں پہلی بتا چکا ہوں میری کوئی جی ایف نہیں ہے اور نہ تھی آگے ہوگی تو بتا دوں گا بچے ابھی تک کوئی نہیں ہے ہاں اگر آپ بننا چاہو تو وہاں تیج ہو رہا ہے تو اگلا کوشن ہے ارون جے کمار پے کچھ عجیب نام ہے تو انہیں پر لکھا ہے برو آئی ایم فرام سامبا آئی لو یور بلاک تھانکیو سو مچ بھائی اتنا سارا پیار سامبا سے بھی مل رہا ہے تو تھانکیو سو مچ میں فروز خان کا آپ کا فیوریٹ یوٹیبر کونس ہے تو برو میرا کوئی ایسا پرٹیکولر نہیں ہے کی میرا یہ فیوریٹ ہے میرے ساری فیوریٹ میں ہر ایک بندی کی ویڈیو دیکھتا ہوں جو بھی محنت کرتے ہیں تو میرے کو ہر ایک یوٹیبر جو اچھا لگتا ہے دل سے بھائی سچی بھو رہا ہوں تو میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی فرٹیکولر ایک بندہ میرا فیوریٹ ہے میرے جمہو کی جتنے موٹو لگ رہا سارے میرے فیوریٹ ہیں تو اگلا کوچھن ہے ایان خان کی طرح آپ کہاں سے ہوں آئی ایم فرم کشمیر آئی ایم یور بیگ فین تو برو میں جمہو سے ہوں آئی ایم فرم کشمیر تو ایم یور بیگ فین تھانکیو سو مچ برو اتنا سارا پیار کشمیر سے بھی ہے تو تھانکیو سو مچ میری طرف سے بھی کشمیر کو بہت سارا پیار ہے برو اگلا کوچھن پوچھا ہے مسٹر ہلال زیرو ایٹ نا تو انہوں پوچھا ہے یور پیارنٹس سپورٹ ویڈیو کہ آپ کے پیارنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ ہلال بھائی نے اچھا کوچھن پوچھا ہے تو برو سپورٹ کی بات کرنا سپورٹ تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب فالتو کا کام ہے سپورٹ نہیں کرتے ہیں مرکو اتنے خاص لیکن پھر بھی کرتے ہیں یعنی بلکل نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں بہت اتنے نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے اس کام میں کچھ نہیں رکھا ہے تو اس لیے تو لاسٹ کوسٹن پوچھا ہے مرس سوفی آنا ہے نیکسٹ ولاگ کب آئے گا تو بہت جلد بس یہ سمجھ رو جو کیونے یہ بھی آنے والا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ولاگ آئے گا بہت جلد گئیز یہ تھے کچھ کوسٹن جو میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا پچھلی بار بھی ایک دن میں نے کیونے رکھا تھا انسٹاگرام پہ تو آپ نے تب بھی پوچھے تھے لیکن تب ویڈیو نہیں بنا پایا کچھ کارن تھا اس لیے تو آج فائنلی آج بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا لیکن بڑی مشکل سے میں نے ٹائم نکالا تو بنائی ویڈیو تھانکیو سو مچ اتنے سارے کوسٹن پوچھنے کے لیے کافی بھائیوں کے کوسٹن میں نہیں لے پایت ان کے لیے دل سے ساری کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جانا تھا اس لیے تو بس جلدی سے جلدی فائیو کے کروا دو نیکسٹ ولاغ میں بہت جلد بائی